بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم زکینی چکن بنا رہے ہیں اس کو توریاں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ توریوں کی ایک قسم ہوتی ہے اور کورجرز بھی کہتے ہیں بہت مزے کی بنتی ہیں لو کیلوریز ہوتی ہیں اس میں اور جب ہم ویٹ لوز کے لئے ڈائیٹ پلان کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ ویٹ لوز کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں آج میں ساتھ ہی چیزیں آپ کو بتاتی جاؤں گی ہم ککنگ شروع کرتے ہیں ایک پین میں میں نے سکس ٹیبل سپون آئل ڈال کر اور دو چھوٹے سائز کے پیاز تھے ان کو ڈال کر تھوڑا سا کک کریں گے یہاں تک کہ پیاز تھوڑے سے لائٹ پراؤن سے ہو جائیں یہ دیکھیں لائٹ پراؤن سے ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں ٹو ٹی سپون گارلک جنجر پیسٹ ڈال دی ہے اس کو بھی تھوڑا سا کک کریں گے جو ہی وہ کک ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں ٹوم آٹر چوب کیے ہیں ہم نے دو بڑے سائز کے ٹوم آٹر ہے ان کو چوب کیا تھا تو یہ ڈال کر اس کو اچھی طرح کک کریں گے تاکہ پیاز اور ٹوم آٹر دونوں اچھی طرح سے گلج ہیں اگر اس میں تھوڑا سا پانیا ایٹ کرنا پڑے تو وہ ایٹ کر دیں یہ اب میں نے 1.5 ٹی سپون اس میں سوکا دھنیا ڈالا ہے 1.5 ٹی سپون ہی نمک 1 ٹی سپون سرخ میرچ اور 1.5 ٹی سپون حلدی ڈال کر اس کو مسالے کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے بھونجیں اور مکس ہو جائے اگر مسالہ نیچے لگنا شروع ہو جائے تو تھوڑا سا پانی کا چھنٹا دے کر اس کے اچھی طرح سے بنائی کر سکتے ہیں جو ہی ہمارا مسالہ بھون گیا تو چکن ہم نے دھوکہ رکھا ہوا تھا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کی چکن کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے جو ہی جب ہمارا چکن اچھی طرح بھونے گا تو پھر ہم اس میں زکینی ڈالیں گے ساتھ ساتھ ابھی چکن بھون رہا ہے تو ہم زکینی کاٹ لیتے ہیں یہ چار عدد میں نے زکینی لی تھی اس کو چھیل کے کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں اب ہمارا چکن بھون گیا ہے آئیل بلکل دیکھیں لیدہ ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں سے تو اب اس میں زکینی ڈال کے تین سے چار منٹ پہلے تیز آنچ پہ ہم اس کو کوک کریں گے پھر ہلکی آنچ کر دیں گے اور ڈھکن بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے تاکہ اچھی طرح سے زکینی پاک جائے جو ہی ہماری زکینی تھوڑی سی پاک جائے گی تو اس میں میں نے ایک ٹی سپونز زیرہ اور دو سبز مرچیں کاٹ کر ڈال کر پانچ سے چھ منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھ دیں گے اور پھر ڈی شاؤٹ کریں گے یہ دیکھیں ناظرین ہمارا زکینی چکن ریڈی ہے اس کو آپ گانش کریں اور روٹی نان پراتھے کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں بہت مزے کی لگتی ہے ہماری ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا پساندہ ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ جلد ہی کسی نئی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ